اسلام آباد پاکستان تحریکن سا پی ٹی اے نے پندر اکتوبر پر شنگائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے دوران ڈی جی کو جوک پر احتجاز مواخر کرنے کے لیے حکومت کے سامنے شرط رکھ دی اگر بانی پی ٹی اے تک رسائی دی جائے تو پندر اکتوبر پر احتجاز نہیں ہوگا اسلام آباد سعودی رب کے وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز الفلاح کا کہنا ہے کہ پاکستان اور سعودی رب معاہدوں پر عمل درامت کرنے کے لیے قانونی طور پر پابند ہوگی نفصلات کے مطابق سعودی رب کے وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز الفلاح نے پاکستان سعودی رب بزنس فارم سے خطاب کر دیا کہ پاکستان کے ساتھ معاہد مقامت کی جاداشتوں پر دستخط کی ہیں پاکستان کی علاقہ عیادت سے فشکوار ملاقاتیں ہوئی ہیں دورہ پاک سعودی رب کے براغرانہ تعلقات میں مزید اضافے کا باعث بنے گا مولانا فضل رحمان نے حکومت کا مسودہ بنیادی حقوق سے متصادم ہونے پر مسترد کرتے ہوئے انیسویں ترمیم ختم کر کے اٹھارویں ترمیم بحال کرنے کی تجویز دی ہے اسلامباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مولانا فضل رحمان نے کہا کہ حکومت نکالے تھیلے میں مسودہ بھیجا تھا ہم نے اس کا متعلق کیا کوشش کر رہے ہیں حکومتی مسودہ میں قابل اعتراض مواد کا مقابل طور پر ختم کیا جائے آج حکومت کے طرف سے پہلی بار مسودہ کی قابلیاں تقسیم کی گئی مسودہ پر اتفاق رہے اسی وقت ہو سکتا ہے جب لچک کا مظہرہ کیا جائے حکومت کو پتا ہونا چاہیے ہمارے معاقف کو عوام میں بے ذرائی ملی ہے ہم نے حکومت کا مسودہ بنیادی حقوق سمتہ سادم ہونے پر مشترد گیا ہے لاہور پی ٹی اے کے ایس سی او کے موقع پر پندر اکتوبر کو ڈی چوک پر احتجاج کے اعلان پر نولیگی رہنمہ رانہ سنہ کا سخت ردیہ ملا گیا نولیگی رہنمہ رانہ سنہولہ نے کہا کہ پی ٹی اے سیاسی جماعت نہیں انتشاری ٹولہ ہے پاکستان دشمن لوگ ملکی مفاد کے خلاف کمر بستہ ہیں پی ٹی اے والوں کو ان کی کمی انگاہوں تک محدود کر دیا جائے انہوں نے کہا کہ پی ٹی اے کا مقصد شنگائی تنظیم کانفرنس ثبوت آز کرنا ہے احتجاج کے اعلان کے بعد یہ پوری طرح بے نکاب ہو گئے ہیں